بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این اینیوز اور میں ہوں تہام آزم خبر نکر کے آغاز پر رخ کریں گے بکھر کا جہاں ٹیم سرعام نے دیوارے مہربانی کا آغاز کر دیا جس کا مقصد مفلس نادار اور مستحق افراد کی مدد کرنا ہے رپورٹ کر رہے ہیں بحمد حاشم انساری حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی تکمیل سے ہی اللہ تعالی کی حقیقی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے اسی عمل کی تکمیل کے سلسلے میں ٹیم سرعام بکھر کی جانب سے غریب مستحق اور نادار افراد کے لیے دریا خان میں مخیر حضرات کے تعوون سے دیوارے مہربانی کا آغاز کیا گیا دیوارے مہربانی کا استطاہ ڈی ایس پی سرکل دریا خان سید آمیر عباس شہرازی نے کیا اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل دریا خان سید آمیر عباس شہرازی کا کہنا تھا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ پولیس اور عوام کے مابین دوستانہ تعلقات قائم ہوں پولیس عوام کی حفاظت کے لیے ہے اس قسم کے فلاحی کاموں میں شرکت سے مجھے دلی خوشی حاصل ہوتی ہے دیوارے مہربانی کے لیے دریا خان کے تاجر حضرات سیاسی اور سماجی شخصیات نے دل کھول کر اتیاد دیئے صدر ٹیم سریعام بھکر محمد زیشان حیدر نے کہا کہ اس قسم کے فلاحی کاموں کے ذریعے ہمارا مقصد غربہ کی مدد کرنا اور عوام کے فلاح کا کام کرنا ہے انہوں نے ڈی ایس پی سرکل دریا خان سید آمیر عباس شہرازی تاجر برادری اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات کا اس کار خیر کا حصہ بننے پر شکریہ ادا کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حاشی منصاری جسٹک بیرو چیف ایرن نیوز بکر رخ کریں گے ساہی وال کا جہاں پولیس تھانہ غلامنڈی کی پتنگ فروشوں کا خلاف بڑی کاروائی بھاری تعداد میں پتنگ اور دوریں برامت کرنی ریپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت جوتا اے جی بلکل ڈسٹک پولیس افیسر کاشف اسلام کی حدیعت پر ڈی ایس پی سیٹی سرکل محمد سلیم خارات کی زیر نگرانی ایسے چو تھانہ گلہ منڈی اللہ جتا شاہین اور ایس آئی زیشان اکرم نے اپنی ٹیم کے ہمرا شاندار کاروائی کرتے ہوئے سرکی بزار سہی وال سے پتنگوں کے گدام پر چھاپا مار کر ستارہ ہزار سے زائد پتنگیں اور نو سو پچاس جور کی چرکھیوں جو ہیں وہ برامت کر لی ہیں جبکہ ملزم شفاق کو رنگے ہاتھوں جو ہے وہ گرفدار کر لی ہے اس کے علاوہ دوسرا ملزم صادق یاسین جو ہے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہمیں انفرمیشن ملی تھی کہ صادق راجپوت جو سرکی بزار سہی وال کا رہائشی ہے اس نے اپنے محلقہ سٹور میں پتنگیں اور دوریں سٹور کر رکھی ہیں جس پر ہم نے انفرمیشن کے مطابق ادھر ریٹ کیا ہے سترہ ہزار جو ادھر سے پتنگیں وہ برامت ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نو سو پچاس جو خطرناک کیمیکل ڈورے ہیں وہ ہم نے برامت کی ہیں ملزم اریسٹ کر کے ایف آئی آر ہم نے درج کر دوسری طرف پولیس تھانا گلہ منڈی نے دونوں ملزمان کے خلاف فلائنگ کائٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ میڈیا نمیدگان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایس آئی زیشان اکرم نے بتایا کہ جرائن پیشہ انصر جتنا بھی باثر ہو کنور کا سامنا کسی صورت بھی نہیں کرنے دیں گے عوام الناس کی جانو مال کی احفادت پولیس کی اوالین ترجیح ہے پولیس تھانا گلہ منڈی کی شاندار کاروائی کو شہر کی سیسی و سماجی شخصیات نے خوبصرہا جی دنیا پور تھانا صدر پولیس کی بروقت کاروائی ڈیڑھ سالہ اغواہ ہونے والی کمسن بچی مصباہ کو سولہ گھنٹے میں برامت کر کے والدین کے حوالے کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل یہ دنیا پور تھانا صدر کا علاقہ ہے نواہی گاؤں ستائی سہم جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک عباش نوجوان محمد عمر جو ہے وہ شادی شدہ زاہدہ بی بی سے تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا لیکن زاہدہ بی بی کے انکار پر عباش عمر جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی تاک میں تھا اس دوران گزشتہ روز زاہدہ بی بی اپنی بیماری کی دوائی بغیرہ لینے والد کے عمرہ دنیا پر شہر آئی ہوئی تھی کہ اس کی غیر مجودگی میں کم سن بچی مصبا گھر میں موجود تھی جس کی عمر تقریبا دیڑ دو سال بتائی جا رہی ہے جس کو موقع ملنے پر عمر نے اپنے ساتھیوں سمیت اغوا کیا اور لاہور کے علاقے میں فرار ہو گیا جس کی درخواست مصبا کے نانا محمد شریف نے تانہ صدر میں گزاری جس پر پولیس تانہ صدر ایس ایچو سابر قریشی کی سربرائی میں حرکت میں آئی اور ایک ٹیم تشکیل دی گئی سفدر منصور کی سربرائی میں جس پر سفدر منصور سب انسپرکٹر نے اپنی ٹیم کی عمرہ انتق محنت کر کے سولہ گھنٹے کی جدو جہد میں اس ملزم عمر کو لاہور کے علاقے باٹا پور سے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے بچی مسمہ کو بھی برامت کر لیا بچی مسمہ کو اس کے نانا اور والدہ کے حوالے کر دی گئی ہے جب یہ بچی مسمہ کو نانا اور اس کی والدہ کے حوالے کیا گیا تو اس کے نانا اور والدہ اب دیدہ ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو دیرے دعائے دی ہیں جبکہ ادھر ڈی پیو لودران سید قرار حسین نے بھی پولیس کی اس شاندار کار کردگی پر نہ صرف ایسے چو سابر قریشی کو بلکہ پوری پولیس حملے کو شاباز بھی دی اور ان کو جو ہے تعریفی حصنات دینے کا بھی اعلان کیا جی رخ کریں گے پڑی دن کا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما غلام فاروق بھمبر اور رافے بھمبر کی پریس کلب نوشیرو فروز آمد ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد حارون جی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما غلام فاروق بھمبرو اور رافے بھمبرو پریس کلب نوشیرو فروز آمد نئی منتخب باڑی کو مبارک بات تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما غلام فاروق بھمبرو اور رافے بھمبرو کی پریس کلب نوشیرو فروز آمد صدر زفر تگر جنرل سیکیٹری شراز علی کوکھر سینئر نائب صدر شیر علی مشہوری نائب صدر محمد شاکیل آرہائیں جوائنٹ سیکیٹری زائد علی شاہ خزانچی افضل علی منگی نئی منتخب باڑی کو مبارک بات دی اور پولوں کے ہار پہنائے گئے بعد ازہ نئی منتخب باڑی کی گوشی میں کیک کٹا گیا اس موقع پر رینماوں کا کہنا تھا کہ صحافی ایک پیغمبری پیشہ ہے صحافی وائد شخصے جو غریبوں کی آواز ایوانے بالا تک پہنچاتے ہیں اس موقع پر سینئر صحافی مولا بکش مشہوری رفیق احمد ملک ریاض سمید مختلف سینئر صحافی بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد آرون آرہائیں اے این نیوز پڑی دن صحیوال پولیس تھانا یوسف والا کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری دو شراف فروش ملزم گرفتار دونوں ملزمان کی خلاف الگ الگ مقدمات درج رپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت جوتا اے جی بلکل ڈسٹرک پولیس افیسر کاشف اسلم کی حجیت پر ڈی ایس پی صدر سرکل فرق جوید کی زیرے نگرانی ایسے چو تھانا یوسف والا ندیم انور آسم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے 53 فائف ال سے دو ملزمان کو دیس سی شراب فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے جبکہ ملزمان کی شناخت ساجد والدہ نظیر احمد قوم قسائی اور شباز والدہ نظیر احمد قوم بلوچ سکنا 53 فائف ال کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے چو ندیم انور آسم نے کہا جرائیم پیشہ اناثر کو کسی صورت بھی رائت نہیں دوں گا عوام کی جان و مال کی افاظت میری اولین ترجیح ہے علاقہ مکینوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد ہونے والے جرائیم کی نشان دہی کر کے پولیس کا ساتھ دیں تاکہ علاقہ کو جرائیم سے مکمل طور پر پاک کیا جائے شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شاندار کاروائی کرنے پر ایسے چو ندیم انور آسم اور اس کی پوری ٹیم کو شاباش دی کیمرامین زہور موسر کے ساتھ مار شوکر جوتا بیرو چیف اے این این نیوز ساہیوال بات کرتے ہیں دنیا پور کی جہاں پہلا کمانڈو سپر لیگ ٹرکٹ ٹرنمنٹ مرکد ہوا رپورٹ کر رہے ہیں شہواز اکمل دنیا پور میں خورم الیون کے زیرے احتمام پہلا کمانڈو سپر لیگ ٹرنمنٹ کا اینکاد ہوا جس میں مختلف چھے ٹیموں نے حصہ لیا کمانڈو سپر لیگ کے فائنل میں خورم الیون اور کمانڈو الیون کی ٹیمیں پہنچی فائنل میٹ میں پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے خورم الیون نے مکررہ اوورز میں پچاسی رنز بنائے جس میں ون من شو محمد آسف نے سبتے رنز کی ناقابل سکرسٹ انینگز کے لی بعد میں کمانڈو الیون نے مطلوبہ سکور پانچ وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا جس میں حمزہ آمیر اور مزر نے شاندار کھیل پیش کیا مزر حسین کی شاندار انینگز ناقابل فراموش رہی کمانڈو الیون نے یہ پہلا کمانڈو سپر لیگ ٹورنمنٹ جیت لیا اس موقع پر سپر لیگ کے مہمانے خصوصی پی ٹی آئی دنیا پور کے صدر مبین احمد بھٹی جنرل سیکٹی زیاولہ خاشمی چودی توقیر احمد بڑائچ سکلین گجر آمیر افضل اکمل فردوس مختیار الوی اور جماعت اسلامی کے زلائی امیر ڈاکٹر چودی طاہر احمد حافظ شکیل احمد نے دیگر ہمراہیوں کے ہمراہ سپر لیگ کے کھلانیوں میں اور آرگنائزر میں ٹرافیا اور میڈل تقسیم کیے اس اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں بھرپور انداز میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ کھیلوں میں خصوصی دلچسپی لینے سے ہمارے جسم فٹ رہتے ہیں اور اس سے ہمارے ملک میں اچھے کھلاری پیدا ہوں گے مقررین کا کہنا تھا کہ نوجوان کھلاری کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں بھی حصہ لیں تاکہ ملک کے دیگر کھیلوں کے کھیلاریوں میں بھی اضافہ ہو اور پاکستان دوسری کھیلوں میں بھی ملک کا نام روشن کرے خورم الیون کے زیر احتمام یہ سپر لیگ ایک ہفتے تک جاری رہا کیمرمین طالب حسین کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پور اور لودرہ میں ہومیپیتک فارماسیوٹیکلز اینڈ کیمیس اسوسیشن کے وفت نے سینئر نائب صدر خواجہ شہزیب اکرم سے ملقات کی مزید بتا رہے ہیں امران علیہ وان ہومیوپیتک فارماسیوٹیکلز اینڈ کیمیسٹ اسوسیشن پاکستان کے پنجاب سیکٹر کی جانب سے ایچ پی سی اے کی اگزیکٹیو کمیٹی کے ممران نے ایچ پی سی اے پنجاب کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر امجد انیف شیخ کی حدایت پر ایف پی سی سی اے کے نو منتخب سینئر نائب صدر خواجہ شہزیب اکرم سے ملقات کا احتمام کیا یہ ملقات ایچ پی سی اے پاکستان کی صدر امان اللہ بسمل کی سربراہی میں کی گئی اس موقع پر خواجہ شہزیب اکرم کو ہومیوپیتک اسوسیشن کی جانب سے بھاری اکسیت سے کامیاب ہونے پر مبارک بات دی گئی اور امان اللہ بسمل نے ہومیوپیتک انڈسٹری اور ٹریڈ سے متعلقہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے علم میں کچھ مسائل رکھے جس کے جواب میں خواجہ شہزیب اکرم نے کہا کہ میرا تعلق بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہے اور ان مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں انہوں نے وقت کو اس بات کی یقین دھیانی کروائی کی ہومیوپیتک سیکٹر کے منوفیکٹرز ٹریڈرز اور امپورٹرز کو پنجاب کی سطح پر جو مسائل در پیش آ رہے ہیں اس کے لیے بہت جلد پنجاب کے متعلقہ محکموں کے ساتھ میٹنگ کا احتمام کیا جائے گا اور ان مسائل کو حل کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہومیوپیتک کی دوستوں نے فارم سات کے تعتل کا شکار ہونے کے بارے میں بھی بات کی جس پر خواجہ شاہ زیب اکرم نے کہا کہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹیا پاکستان کی سطح پر ایک وقت تشکیل دیا جا رہا ہے جس وقت میں فارما انڈسٹری کے تمام سیکٹرز کے نمینگان کو شامل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اپنی صفحوں میں تعد رکھیں ان کے مسائل بہت جلد حال ہو جائیں گے اس موقع پر ایچ پی سی اے پاکستان کے صدر امان اللہ بسمل پنجاب کے سینئر نیف صدر امجر حنیف شیخ لاہور کے جنرل سیکٹری تارک محمود چودری ایچ پی سی اے پاکستان کے اگزیکٹر ممران خرم عظیم سیفر رحمان سیفی زاہد ریاض خالد محمود چودری ملک اسدللہ سجاد چودری محمد اکرم حافظ عابد فارود چودری فینانس سیکٹری ایچ پی سی اے پاکستان اور دیگر بھی شریک تھے عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لو دھنا سوئی گیس پریشر میں کمی کے خلاف بستی نور پیر کے مکینوں کا احتجاج دنیا پور میں چولے تھنڈے پڑ گئے مزید جانیں گے ارشد شاہ سے جی بالکل دنیا پور وارڈ نمبر تین بستی نور پیر کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ بستی نور پیر میں اکثر سوئی گیس بند رہتی ہے جس جتنی دیر کے لئے سوئی گیس آتی ہے تو گیس میں پریشر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جو کہ کھانا پکانے کے لئے نہ کافی ہوتا ہے جس کے باعث مزدور طبقہ افراد ہوتل سے کھانا کھانے پر مجبور ہیں مزید ان کا کہنا تھا کہ گیس کی قیمتوں کے اضافے کے باوجود انہیں گیس کی فراہمی نہیں کی جاتی غریب آدمی کے لئے باہر سے دو وقت کا کھانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے سوئی ناظرن گیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس فراہمی کے اوقات کار میں گیس کے پریشر میں اضافہ کیا جائے محمد عرشد شاہ اے این این نیوز دنیا پور رخ کریں گے خیر پور میرس کا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے لکمان پہنچ کر کچھ دن پہلے ڈکیٹی کے دوران مضاہمت پر قتل ہونے والے ہندو تاجر دیپک کمار کے ورسہ سے تازیت کی اور گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا رپورٹ کر رہے ہیں منصور احمد پل ہاں بلکل جیسا کہ خیر پور میرس پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے لکمان پہنچ کر کچھ دن پہلے ڈکیٹی کی دوران مضاہمت پر قتل ہونے والے ہندو تاجر دیپک کمار کے ورسہ کے ساتھ تازیت پیش کی اور گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہندو برادری کے دکھ میں برابر کے شریکوں ڈاکٹر نفیسہ شاہ واقع میں ملوث ملزمان کو قانون کے مطامق سخت سزا دی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ منصور احمد پل این این بیرو چیف خیر پور میرس پاکستان پریس کلپ کورٹ اسلام کے سلانہ انتخابات مکمل بانیو سرپرست آلہ پاکستان پریس کلپ کورٹ اسلام مہر اقبال جاوید نے باہمی مشاورت کے بعد متفقہ طور پر سال دوہزار اکیس کے لیے عہد داران کا چناؤ کیا پاکستان پریس کلپ کورٹ اسلام کے سلانہ انتخابات مکمل بانیو سرپرست آلہ پاکستان پریس کلپ کورٹ اسلام مہر اقبال جاوید ہی سوانہ نے باہمی مشاورت کے بعد متفقہ طور پر سال دوزاری کی کے لیے عوضہ دران کا چناہو گیا جس کے مطابق میاں زفر اقبال رائن صدر محمد شفیق چودری جنرل سیکٹری حاجی عبدالعزاق چودری چیئر مین منتخب کیے گئے جبکہ دیگر عوضہ دران میں حاجی علی شیئر اوڈ سینئر نیب صدر محمد سلیم وٹو نیب صدر چودری سبدر الائی سہو جوائنٹ سیکٹری مار مظاہر عمران دادوانہ سیکٹری اطلاعات چودری محمد ریاض سہو چیئر مین الیکشن کمیٹی اور ڈاکٹر اختراباد سیال کو چیئر مین ہیومن رائٹس مقرر کیا گیا اور لہدرہ میں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے نیشنل پریس کلپ کا وزٹ کیا نو مدخی بہت دران کو مبارک بات ہی ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علیہ وان جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے نیشنل پریس کلپ ریجسٹرڈ لودھرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے حکمران سادگی اپنائیں جماعت اسلامی نے ہمیشہ غریبوں کی بہتری کے لیے کام کیا ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے اور زراد کو ترقی دی جائے انہوں نے کہا کہ اگر زراد کو ترقی ملے گی تو ملک خوشحال ہوگا انہوں نے نیشنل پریس کلپ ریجسٹرڈ لودھرہ میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ جماعت اسلامی منظم جماعت ہے اور ہم ہر شہر میں یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اور اسلامی نظام نافذ کیا جائے انہوں نے کہا کہ حکمران عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ملک میں پیٹرول کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں حکومت غربت کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہی اور حکومت خود ساختہ مہنگائی پر بھی کنٹرول نہیں کر رہی سرکاری اداروں میں کرپشن ہے اور عوام کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جماعت اسلامی اقتدار میں آئی تو عوام کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا عوام کو ریلیف ملے گا ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہوگا اور زراعت کو ترقی ملے گی لیاقت بلوچ نے نیشنل پریس کلپ ریجسٹرڈ لودھرہ کے نو منتخب اہدداران کو مبارک بات دی اور گلدستہ پیش کیا اس موقع پر امیر جنوبی پنجاب راو زفر اقبال زلعی امیر جماعت اسلامی لودھرہان ڈاکٹر طاہر احمد چودری محمد عرفان حفیظ رانہ زہور احمد راو محمد اختر اور دیگر اہدداران جماعت اسلامی ان کے ہمراہ تھے عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لودھرہ بولٹن سے فلوک کتنا ہی مزید تفصیلات کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈوٹ ٹی وی